بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لکمان حکیم کی نصیحتیں جدید دور کی کچھ اہم معلومات سورج کی طرف موکر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں جنم لیتی ہے ہمیشہ پیٹ کی طرف سے سورج کو رکھیں اگر دودھ میں نیبو کا رس ملا کر صبح اور شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل جائے گا یعنی بہت اچھا سا گلو آئے گا چہرے پر بہت ہی زیادہ اگر فل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو داتوں میں میل نہیں جنتی اگر موں میں کوئی زخن نہ ہو اور موں میں بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ میدے میں کچھ خرابی ہے مٹاپا دور کرنے کے لئے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلہ پتلا سلم اینڈ سمارٹ ہو جاتا ہے نمک اور شہد سے دانت ساف کیجئے دانت چمک اٹھیں گے اگر ہوتو پر کالا پن یا نیلاہٹ آ گئی ہے تو نیمبو اور گلیسرین استعمال کریں آہستہ آہستہ نیلاہٹ دور ہو جائے گی اگر کونیوں پر میل جم گئی ہو تو نیمبو کا رس آدھا کٹ کر اس کے آدھے حصے میں کونیوں پر رکھیں اور نیمبو کو گل گل راؤن میں گھومائیں تمام میل کونیوں سے نکل کل نیمبو پر آ جائے گی اور کونی بلکل ساپ ستری ہو جائے گی سیپ کھانے سے پہلے اسے گہری سونگ لیں مطلب بہت اچھے اندر سے گہرائی سے سونگ لیں اس سے آپ کے جسم کی ساری بیماریاں نکل جاتی ہیں ایک ٹوٹکا ہے اسے ٹرائے کر کے دیکھیں اگر آپ کے چہرے پر کیل مہا سے نکل آئے ہو تو آپ ایک آنس گلیسرین کا اور اس میں دو نیمبو نے چوڑ لیجئے گوٹل میں رکھئے اور مکس کر کے فریز میں رکھ لیجئے ڈھیلی سے آپ چہرے پر ملئے فائدہ پہنچے گا ہاتھ وغیرہ یا کہیں بھی جل جائے تو چونے کے پانی چونہ بھیگا کر رکھیں اس کا پانی نکال لیں اس میں تھوڑی شکر گھول لیں جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے فوراں آرام ہو جائے گا انشاءاللہ اگر کانے میں پانی جلا جائے تو پیاس کے رس کی دو چار بھون کان میں ڈال دیں درد نہیں ہوگا اور اگر پانی نکالنا ہے تو الٹے پیر چل دیں اگر بخار تیز ہو تو چاروں ہاتھوں پر چار رمال لے کر ایک ساتھ ایک ہی وقت میں سہلائے جائیں تو پانچ منٹ تک بخار ہلکا ہو جائے گا بکری کا دودھ کے مریضوں کے لیے بکری کا دودھ کوئی بھی مریض کے لیے بہت فادہ مند ہے اگر بخار تیز ہے تو بخار کے مریض کے لیے بکری کا دودھ اس کی ہاتھ پاؤں اور سر میں ملیئیں بخار اتر جائے گا انشاءاللہ اگر جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں ان کے ماں اپنے بچوں کے سر پر تالو پر یا ہاتھ پیر کی ہتھی لیے اور تالو میں اسی طرح سے وہ ماں اپنے بچوں کے دودھ اپنا ہی دودھ اسے لگائے تو اس کا انشاءاللہ بخار بلکل دھور کی طرح اڑ جائے گا بلکل غائب بہت ہی اچھا یہ ٹوٹکا ہے اسے لگا کر ضرور دیکھئے گا جن کو بھی ایسی تکلیف ہے گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکا اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیت دیجئے گوشت کافی دیتا خراب نہیں ہوگا ایسے لوگ جو مٹاپے کا شکار ہیں زیادہ دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے پیت پہار نکل آیا ہو ان کے لیے یہ ٹوٹکا لا جواب ہے لہسن اور ادرک کو سکھا لیں دونوں برابر وزن کا ہو اس کے بعد انہیں پیس لیں اور ان کو چنے کی برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں ایک گولی روزانہ صبح باسیموں کھائیں کچھ ہی دنوں میں اس ٹوٹکے کے استعمال کرنے سے مٹاپے سے نجات مل جائے گی بڑھا ہوا پیت ٹھیک ہو جائے گا مکھیوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے تو کھانا بھی نہ بھی دشوار ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی جگہ پہ آپ اپنے گھر کے کسی بھی جگہ پہ پودینے کا پودھا لگا دیں مکھیوں گھر کے نزدیک نہیں آئے گی گھر میں اس کی خوشبو رہے جلدی بوڑھا کر دینے والی عادتیں دوسرے لوگوں سے حسد یعنی جلن کرنا دوسرے سے زیدیاں اور انا رکھنا گھمڑ رکھنا اپنی ماضی کی باتوں پر ہمیشہ سوچنا اور دنیا اور پیسوں کی لالچ میں دینا ہر وقت رکھنا ہمیشہ ٹینشن کی باتوں پر سوچنا بلکل پریشان رہیں گے تو پیارے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ